بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب غیرے سے ہوں گے آج میں بیف کڑھائی تیار کر رہی ہوں جو بہت بہت ایلیشجس تیار ہوتی ہے اور بہت آسان ریسیپ ہی اور جلتن پیئر کے پاوڈر سے میں بیف کڑھائی تیار کروں گی کیونکہ بیف کڑھائی تو میں نے پہلے بھی کافی بار تیار کی ہے آپ سب کے لئے لیکن آج میں یہ جلتن پیور کے پاوڈر سے تیار کریں گے بہت بزے کی تیار ہوتی ہے آپ سب اپنے سے ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے تو چلیے سٹار کرتے ہیں پریشر ککر لینا ہے اور اس میں بیف لے لیں وان کے جی یا پھر مٹا لے لیں سیم ریسی پی ہے اور اس طرح سے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے کیا ہے ٹھیک ہے آپ اسیز اپنی برزی سے کر سکتے ہیں یہ پریشر ککر میں ڈال دیں دو کپ اس میں پانی ڈال دیں 5 جوے لیسن کے 1 ٹی سپون نمبر سابت گھرہ مسالہ اس میں 1 ٹی سپون سیرہ کالی میچ 1 ٹی سپون لونگ 5 سے 6 در دار چینی کے یہ چھوٹے چھوٹے دو ٹکڑے اب فلیم کو اون کر لینا ہے آپ ریشی ککر کو بند کر دینا ہے اور 20 سے 25 منٹ تک اسے پکنے دینا ہے اب یہ دیکھیں بہت اچھا سا گل چکے اب اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور کھڑھائی کی کیاری کیا دیں آپ اس طرح سے گوشت کو گلا کر فریش میں رکھ سکتے ہیں نیکسٹے بنانا ہو یا ڈینر پر بنانا ہو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ اس کے لیے گریوی تیار کریں گے اور یہ بیچ میں بیف ڈال کے اور بڑا مزیس کا یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے میں نے کھڑھائی رکھ دی اور اس میں ڈال دینا ہے ہاتھ میں نے سائز کے دو سے تین پیاس لے لینا ہے اب پیاس کو اس میں گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائے ہونے دینا ہے پیاس کا کلر گولڈن براؤن ہو جاتا ہے اب اسے نکال دینا ہے اور یہ چوپر میں ڈال دیں گے پہلے اس میں 3 سے 4 دس سمادہ ڈال دیں گے پہلے اس میں 3 سے 4 دس سمادہ ڈال دیں گے ہاپ سپونڈ ہلدی پاؤڈر ون تھرٹی سپونڈ دھنیا وانٹی سپونڈ اور جیرہ ہاپ سپونڈ ان دونوں کو میں نے کٹھے پیشتی ہے لال میچ کا پاؤڈر وانٹی سپونڈ وانٹی سپونڈ اور ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اب یہ جو پیاس مکالے تھے فرائے کر کے میں نے چوپر میں ڈال دیں گے اس میں 3 ہری مچھے ڈال دیں گے اور 3-4 گفت تہیکہ اب اس کا بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر دیں گے بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر دیں گے یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اب اس مسالے کو تقریباً پانچ سے چھ ملک تک بھول لینا اور ٹوماٹر کے چھلکیں بھی نکال لینا کسوری میتھی ڈال دیں گے یہاں وانٹے بس پون لیکن یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ کسوری میتھی سے پہلے میں نے جو بیف گلا کر رکھا تھا پریشر ککر میں وہ اس میں ڈال ہے کیمرے میں ایشو آنے کی وجہ سے وہ سین میں آپ کو نہیں دکھا سکی تو اب اس اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے فریم کو بلکل سلو کر دینا ہے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے دینا ہے بہت زبردست اس کی بریوی تیار ہو چکی ہے اور بیگ بھی بہت اچھا سا اس میں تیار ہو چکی ہے یہاں پر اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک پاری پاری کاٹے میں ہری میچے میں یہ پانچ اچھی ہے اور تھوڑا سا دھنیا اپلین کو بندہ دینا ہے بہت زبردست یہ بیس تیار ہو چکے آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت رشیس یہ تیار ہوئے آپ نے اس ریسی کو ضرور فالو کرنے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی